حضرت السلام علیکم میں ہوں سید اخیل آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ پربنیاں آج یہ تک چلتے ہیں اس کی سب سے بڑی اور خاص خبر کے لیے خاص خبر یہ ہے پربنی شہر کے مہاتمہ پھلے مہاوید دیالے کے یہاں کے سیوک سید چاند سید عزیز جو پچھلے کئی ورشوں سے مہاتمہ پھلے مہاوید دیالے یہاں پر سیوک کا کام کرتے ہیں آ رہے ہیں ونی سو ساٹھ سے ان کے تیسری پیڑی یہاں پر کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے جس طرح سے اس سنستہ میں یہ لگتار اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں انہیں کسی طرح سے یہاں پر پچھلے دو سال سے لگتار یہاں کے پرنسپل رنگے سر یہ کسی طرح کا کوئی رسمانس نہیں دے رہے ہیں ایسا آروپ سید چاند انہوں نے لگایا ہے اور یہ اکتیس جنوری دو ہزار تیویز کو پرنی کے شکشن عدی کاری آشا گروڑ ان کے گھر کے سامنے ہی اپنی مانگوں کو لے کر اپوشن پر اپنے پریوار کے ساتھ نے بیٹھ گئے ہیں اب ان کے پریوار کے ساتھ نے اپوشن پر بیٹھنے کی سب سے بڑی وجہ ان سے ہم نے جاننے کی کوشش کی تو انہوں نے یہ بتایا کہ میں سنستہ چالہ کے خلاف کیوں اپوشن پر بیٹھ ہوں جبکہ میرا پیمیٹ ہی شکشن عدی کاری یہ نکالتے ہیں اور شکشن عدی کاری کے گھر کے سامنے جب تک میں اپوشن پر نہیں بیٹھوں گا تب تک میری مانگ مکمل نہیں کی جائے گی ایسا بھی انہوں نے کہا ہے اور اپوشن پر بیٹھنے سے پہلے یہ اپنے اسکول کے پرنسپل اپنے اسکول کے مکھے دیا پکریں گے سر ان سے جا کر ملاخت کیا اور ملاخت کرنے کے بعد میں یہ کہا کہ میں اپوشن پر بیٹھوں یا نہ بیٹھوں اگر آپ میری شرط مانتے ہیں اگر آپ میری مجبوری کو سمجھتے ہیں اگر آپ میرا گھر کا کرایا دیتے ہیں تو ایسی صورت میں میں اپوشن پر نہیں بیٹھوں گا یہ بات انہوں نے کی ایسا بھی انہوں نے کہا ہے اور اسی کا ویڈیو ہم نے آپ کو بتایا ہے اس کے بعد آپ کو بتا رہے ہیں اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سید چاند ان کے پریوار کے ساتھ میں کس طرح چکشن ادھیکاری آشا گروڑ ان کے گھر کے سامنے اپوشن پر بیٹھے ہیں اور اپوشن پر بیٹھنے کے بعد میں انہوں نے پربنی آج تک سے جس طرح کی بات کہی ہے جس طرح کی ہمیں معلومات دی ہیں یہ چوکانے دینے والی معلومات ہیں کہ انہوں نے انہیں پیمٹ تو مل رہا ہے لیکن پیمٹ کے ساتھ میں ان کا گھر کا کرایا یہاں کے پرنسپل سنستہ کے عدد ان کے بات کو رکھتے ہوئے نہیں دے رہے ہیں ایسا بھی انہوں نے کہا ہے جبکہ سنستہ چالک عجی گوہانے ویجے گوہانے صاحب یہ بہت کوپریٹیو نیچر کے لوگ ہیں اور انہوں نے جس طرح سے اپنے سکول کے سٹاپ ممبرز کی جس طرح سے مدد کی ہے اسی کے چلتے یہ اپنے سنستہ چالک کی تعریف تو کر رہے ہیں لیکن پرنسپل صاحب کے بارے میں یہ کر رہے ہیں کہ یہ پرنسپل صاحب ہمارے کو کسی طرح کا کوئی رسوانس نہیں دے رہے ہیں اسی کے چلتے ہم آج اپنے پریوار کے ساتھ میں اوپوشن پر بیٹھے ہیں آئیے جانتے ہیں کس طرح کی پڑھتے کے لیے سیئے چاند انہوں نے دی ہے آج آپ شکشن آدھیکاری آشا گرور ان کے گھر کے سامنے ان کے گیٹ کے پاس میں آماران اوپوشن پر آپ کے بچھیوں کو لے کر آپ ساتھ میں بیٹھے ہیں چار لوگ آپ کو اوپوشن پر بیٹھے ہیں آپ کے دو بیٹیاں ایک بیوی اور آپ ایسے چار لوگ یہاں پر آماران اوپوشن پر بیٹھے ہیں حقیقت میں آپ کے اسکول کے سہستہ چالک کو آپ نے اس بارے میں کچھ بات بتائی ہے کہ آپ پر جو انیائے ہو رہا ہے آپ کے مکھے دیاپک نے کس طرح سے آپ کو کوپریٹ کرنا چاہیے تھا ان سے کچھ رسپانس مل رہا ہے اور شکشن آدھیکاری کے ہی گھر کے سامنے آپ کو پہلتے ہیں میں کل مجھے ساؤنستے کے آدھیکشے میڈام کا فون آیا تھا انہوں مجھے بولے چاند مت کروں پوشن مائے بھلا ٹھیک ہے میڈام کرتا نہیں اور بولے رینگے سر کو میں بول دیتے اور رینگے سر کے پاس سے میں کو کوئی رسپانس ملا نہیں کل تو آج میں سویرے پھر رینگے سر کے پاس گیا رینگے سر نے مجھے کوئی رسپانس نہیں دیے کیونکہ میں کوئی ادھیکشے میڈام کا آدھیکش ہونے کی وجہ سے میں گیا تھا ان کے پاس وہ مجھے دے دیں گے سمجھ کے لیکن انہوں مجھے کوئی رسپانس نہیں دیے میں ان کو پوچھا کیا کروں تو بولے دیکھ بولے تیرے آدھیکار ہے تو کر سکتا آپ پوشن اس لئے میں آج یہاں پر آکے بڑھا مقصد کیا ہے میرا مقصد یہ ہے کہ میرے کو یہ چاہر ہے یعنی کہ گھر بڑھا جو قائدے شر سب کو ملتا ہے میں کوئی آج تک ملا یہ دو سال سے رینگے سر جب سے چارج لیے تب سے گھر بڑھا بند کریے میرا پہلے کون پرینسپل تھے آپ کے جنہوں نے آپ کو پتہ پتہ کے سر تھے ان کے ٹائم ملا تھا اس کے بعد میشرام سر تھے پندرہ سال انہوں نے گھر بڑھا بڑھا دیے اس کے بعد اوچار سر تھے جیسے جنہوں نے چارج لیے انہوں نے گھر بڑھا بند کریں رینگے سر سے آپ کیسی کوئی پرسنل دشمن یہ ہے جیسے ابھی وہ ان کو پتہ ہے کچھ ان کے ہو سکتا ہے آپ کو اگر یہاں آپ شکشن آدھیکاری کے ہی گھر کے سپاس میں اپوشن پر کیوں بٹے رینگے سر اگر آپ کو گھر بڑھا نہیں دے رہے تو ایسی شکشن آدھیکاری کے پاس سے ہوتا ہم آپ کو شاشن پاگار دیتا نا شاشن شاشن کے پاس نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے انساب دینے والی شاشن ہے شکشن آدھیکاری آشا گروڑ سے کوئی ریسپونس آپ کو ملا ہے کہ ہاں انہوں نے انہوں نے ایچ ایم کا تات پورتہ تراند چالو کرو کر کے ایسا لیٹر دی رات میں آٹھ بجے میرے کو واتس اپ پہ لیٹر ملا کوئی ہاتھ میں دیئے نہیں اور ایچ ام کا پگار روکنے کا بول ہوں بچیوں کو لے کر اپوشن پر بیٹھیں ایسی صورت میں آپ کو اگر یہاں سے ریسپونس نہیں بڑا تو آپ کا اگلا قدم کیا ہوگا آپ کا اگلا ڈیسیزن کیا ہوگا کچھ بھی ہو سکتا میں ابھی کیسا بتاؤں مجھے ہمارے آدھیکشے میڈام سے امید ہے انہوں مجھے جیادہ بیٹھنے نہیں دیں گے گھر ابھی ان کے امید پہ میں ہے اگر ان کا ریسپونس نہیں آیا تو پھر مجھے میرا کچھ اور سوٹنا پڑی گا کیونکہ ایچ ایم کوئی ریسپونس دے رہے نہیں ہمارا پگار سائن کرنے والا ایچ ایم ہے پگار روکنے والا ایچ ایم ہے اگر مجھے دیا پہ کچھ ریسپونس دے رہا تو مجھے کیا کر سکتا اور آشاگروڑی میڈام انہوں نے تیس تاری کو ایک لیٹر دیئے تے وہ لیٹر کا بھی انہوں نے پالان کرنے رات میں ایک لیٹر دیئے ان کو اس کا بھی پالان کرنے انہوں نے اس لیے مجھے نا علاج آج یہاں آکر بٹھنا پڑا کون کون ہے آپ کے ساتھ میں ہو پوششن پڑا میں ہوں میرے بی بی ہے اور میرے دونوں لڑکے ہیں ساوتا پریشت کا سولوہ وردہ پندن پربنی میں اتصحہ کے ساتھ میں منایا گیا ہے ساوتا پریشت وردہ پندن کے موقع پر پربنی شہر کے وسمت روڈ یہاں کے شرک کروشن منگل کاریالے یہاں پر 31 جنوری دوہزار دیویس کو سولوہ وردہ پندن بڑے ہی ہر شلوہ کے ساتھ میں منایا گیا ہے سماج کارے کے لیے سنگٹن یہ بردوا کے لے کر دوہزار ساتھ سے سنمانی کلیان کاکہ آکھاڑے پوری طرح سے مار درشن کر رہے ہیں اور ساوتا پریشت سنگٹنہ کو مہاراست بھر میں انہوں نے سکری کیا ہے آج ساوتا پریشت کا سولوہ وردہ پندن منایا گیا ہے اس موقع پر جلے کے سبی پدہ دکاری یہ آئے اور انہوں نے آ کر پربنی شہر کے وسمت روڈ یہاں شرک کروشن منگل کاریالے یہاں پر وردہ پندن بڑے ہی ہر شلوہز کے ساتھ میں منایا ہے اس وقت زلہ دیکھ سے کروشنہ کٹارے پردش سچیو سائب راو جادو جلہ مہا سچیو دھونڈی رام ساتونے یوک زلہ دیکھ پربو دیوہ جادو جلہ اپاد دیکھ بابراؤ راؤت جلہ ویدی تدنیا حنومان آرسوڑے چکراؤ پونڈ ماما یوکتہ لکا دیکھ ڈکے ٹھوکے یوکتہ لکا سنگٹک روی بھوکرے یوک شہر اپاد دیکھ یوگیش گائکوار ان کے ساتھ ان کے علاوہ بڑی تعداد میں یہاں پر لوگ موجود تھے سرو پرطم می ساوٹا پرشیدی چاہ سوڑا وردہ پندیران نمیت مہراشتر تیل سرو ساوٹا سوینی کاننا ساوٹا پرشیدی پردہ دیکھاراننا شو میشے دیکھتو آز آمی پربو دی جلہ تیل سری پرشن گاڑڑن مونگت کار لیا تھے ساوٹا پرشیدی چاہ وردہ پندیران نمیت آمی بھویا ساک یوکتہ موجود کل آئی یا ویڑی سرو جلہ تیل ساوٹا پرشیدی چاہ سوڑا وردہ پندیران نمیت سرو مہراشتر تیل ساوٹا سینی کاننا وہ پردہ دیکھاری آننا سو میشے دیکھتو حضرت سید شاہ ترابلہ رحمت اللہ علیہ ان کے عرص کے موقع پر آج اکتیس جنوری دوہزار تیویس کو جلہ دیکاری ان کی جانب سے پہلا سندل نکالا گیا اور اس سندل میں جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ سندل نکالا گیا ہے جلہ دیکاری کاری علیہ یہاں سے پربنی کے حضرت سید شاہ ترابلہ رحمت اللہ علیہ ان کے درگاتہ کے سندل نکالا جاتا ہے جلہ دیکاری کاری علیہ سے ہو کر یہ سندل چوک درگا یہاں سے جس طرح سے یہ سندل پوری طرح سے درگا حضرت شیعہ چاہترابالحق رحمت اللہ علیہ ان کی درگا تک پہنچتا ہے آپ کو نظرہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ سندل پہلا سندل اس سال کا کرونا کال کے بعد میں نکلا ہے 31 جنوری 2023 کو جس طرح سے اسکارپیو گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور اس میں لگ بگ بارہ لوگ زخمی ہو راستے مہامارگ پانچ سو اٹھالیس پر کانسور بستی کے خریب ہی یہ گھٹنا ہوئی ہے جس طرح سے پربنی زلے کے پاتھری تعلقے میں یہاں پر کانسور بستی کے خریب ہی راستے مہامارگ پانچ سو اٹھالیس پر اسکارپیو گاڑی پوری طرح سے پلٹی ہو گئی ہے جس میں بارہ لوگ زخمی ہو گئے ہیں یہ گھٹنا منگلوار 31 جنوری 2023 کو دوپر میں ایک بجے کے درمیان یہ واقعہ ہوا ہے ایکسیڈنٹ کی ڈیٹل معلومات یہ ہے کہ جس طرح سے پاتھری سون پیٹ راستے پر راستے مہامارگ کرماغ پانچ سو اٹھالیس پر منگلوار دوپہر ایک بجے کے خریب سکارپیو گاڑی ایم ایچ چھینیالیس اے ڈی چوپن پینتالیس اس واہن کا کانسور پارٹی کے خریب ہی ٹائر پھٹنے کی وجہ سے گاڑی پلٹی ہو گئی ہے جس کو لے کر ابگھات ہو گیا ہے اور بارہ لوگ اس میں زخمی ہو گئے ہیں سبھی لوگ دیوے گاؤ تعلقہ ماجل گاؤ زلا بیڑ یہاں کے رہنے والے ہیں اور سانک جس طرح سے یہاں پر اس گاؤ کے گرامینوں نے جس طرح سے ایک سو بارہ کرمانگ ڈائل کی اور ایک سو بارہ کرمانگ ڈائل کرنے کے بعد میں پولیس کی مدد لی رگنواہی کا یہاں پر پہنچ گئی ہے ایمبولنس یہاں پر پہنچ گئی ہے زخمی کو سبھی زخمیوں کو پاتری گرامین رگنالے یہاں پر آگے کے اپچار کے لیے بھیج دیا گیا ہے جس طرح سے راستے مہمارک بر ٹائر پھٹنے کی وجہ سے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے بارہ لوگ زخمی ہو گئے ہیں حضرت سیشات رابرحاق رحمت اللہ علیہ ان کے عرش کے موقع پر جس طرح سے پورے دیش بھر سے ظاہرین آتے ہیں اور ظاہرین کے علاوہ یہاں پر الگ الگ ویبن طرح کی کرتب بتانے والے لوگ بھی یہاں پر آتے ہیں آپ کو یہ بتا رہے ہیں پربنی آج سک کی جانب سے کہ کس طرح سے پربنی شہر کے درگہ روڑ یہاں پر ایک چھوٹی سی بچی ایک رسی پر کھڑے رہ کر کس طرح سے اپنا کرتب بتا رہی ہے اور اپنا پیٹ اپنے پریوار کا پیٹ اپنا ادھر نروح کرنے کے لیے یہ لوگ کس طرح کی محنت کرتے ہیں کس طرح کی کسرت کرتے ہیں اور لوگوں کا دل بہلا کر یہ ایک ایک روپیا جمع کرتے ہیں جس طرح سے حضرت سید شاہر رحمت اللہ علیہ ان کے اورس کے موقع پر یہاں پر لوگ آتے ہیں اور یہاں پر آگ آنے کے بعد میں کس طرح سے یہاں لوگوں کو اپنا کرتب بتاتے ہیں ظلہ پرشاہ صاحب نے بھی اس بات کا خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے جو لوگ یہاں پر کرتب بتانے کے لیے آتے ہیں منورنجن کرنے کے لیے آتے ہیں چھوٹی سی بچی جس طرح سے یہاں پر پوری طرح سے اپنے جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے یہاں پر جس طرح سے رسی پر اپنا کرتب بتا رہی ہے یہ سب سے بڑی کمال کی بات ہے کہ بیلنس اپنے آپ میں رکھنا اور بیلنس رکھ کر اپنے کرتب کو بتانا یہ ہر انسان نہیں کر سکتا جس انسان کو اس کے نروہہ کے لیے یہ کام کرتے ہیں ان لوگوں کی ایسے لوگوں کی سرہنہ کرنی چاہیے اور ایسے لوگوں کی آرتھک مدد بھی ہر کسی نے کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ان لوگوں کو حوصلہ آفزائی ملے ان لوگوں کو حوصلہ ملے ان لوگوں کو حمد ملے اور یہ لوگ اپنے کرتب بتانے میں مہارت حاصل کریں جب یہ لوگ اپنا کرتب بتاتے ہیں تو ان کی جان ہتیلی میں لے کر ہی یہ پوری طرح سے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جس طرح سے یہ چھوٹی سی لڑکی ایک رسی پر ایک لکڑی لے کر اور اپنے سر پر ایک سامان لے کر کس طرح سے بیلنس بنائے رکھے ہوئے اور جس طرح سے اس کی ماں اس کو ٹرین کر رہی ہے جس طرح سے یہ لوگ راستے کے ایک سائیڈ میں ہو کر اپنا کرتب بتاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو لوگ انہیں دیکھ رہے ہیں جہاں پر بھی آپ ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ایسی صورت میں ہر کسی نے آرٹھک مدد کرنا ان لوگوں کی بہت ضروری ہے پربنی کے شاہنشاہ حضرت سیشاہ ترابلہ رحمت اللہ ان کے ارس کے موقع پر جس طرح سے یہاں پر دیج بھر سے لوگ آتے ہیں الگ الگ طرح کے یہاں پر کھیل بتائے جاتے ہیں الگ الگ طرح کے کرتب یہاں پر بتائے جاتے ہیں انہی میں جس طرح سے یہ چھوٹی سی لڑکی اپنے کرتب بتاتی ہوئے نظر آ رہی ہیں ایسے لوگوں کی سہیتہ کرنا ہر کسی کا فرض ہی بن جاتا ہے یہ نیوز کور گیا ہمارے پربنی آستک کے کاریکاری سمپتک بابا ردین سے دیکھئی 24 بائی سیون مازہ مہاراست نیوز چینل کے کاریکاری سمپتک ستر خان پتھان پربنی آستک کے زلہ پڑتی نے دی سید موبی ننون و مل کر میں ہوں سید اخیل آپ اگر میرے چینل کو پہلی بار دیکھ رہے تو اسی صورت میں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں سبسکرائب کرنے سے پہلے ایک بات کا خاص طور سے خیال رکھیں ہماری گزارش ہے کہ آپ اگر ہماری چینل کو سبسکرائب کر رہے تو سبسکرائب کرنے کے بعد میں بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں وہ اس کے لیے کہ آپ کو ہماری نیوز سب سے پہلے ملے اس کے لیے آپ بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں ہماری نیوز کو شیئر کریں لائک کریں اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں مجھے دیجئے اجازت جہن مرزا میس پربنی اگر آپ پربنی شہر میں رہتے ہیں اور گھر کے کھانے کا لفت لینا تھے تو سمپرک ضرور کریں مرزا میس پربنی گھر پہنچ سیوا کھانے کے ٹیفن کے لیے ضرور سمپرک کریں موبائل کرمانکو 8830266947 اس کے ٹریڈرز درگا روڈ پربنی ہمارے پاس مہاراجہ بیٹ سوفر ڈریسنگ ٹیبل وارڈروب ڈائننگ ٹیبل کولر واشنگ ماشین فریش ٹی ٹیبل چوک کی سبھی پرکار کے پرنیچر کمپنی کی دام میں گھراہ کی خوشی یہی ہمارا نفع ایک بار ضرور سمپر کریں ایڈریس اس کے ٹریڈرز درگا روڈ پربنی موبائل نمبر 891929019 کولیٹی کی تلاش یہاں ختم کینگ آف بیلز شنیوار بازار کے پاس نانل پیٹ کورنر پربنی لیڈی سپرز سکول بیگ اوریجنل لیدر بیلٹ کمار بیلٹ والٹ باڈی سپری پرفیوم اور بھی بہت کچھ ایک بار ضرور آئے کینگ آف بیلز شنیوار بازار نانل پیٹ کورنر پربنی مہبوب پارک فنکشن ہال منصب نگر جام پاروگیٹ درگا روڑ پربنی شادی ہویا انگیجمنٹ چلہ ہویا جمعگی میٹنگ ہویا پھر کچھ اور پربنی میں تو بھائیہ صرف ایک ہی نام مہبوب پارک فنکشن ہال منصب نگر جام پاروگیٹ درگا روڑ پربنی بکنگ شروع ہے موبائل نمبر 9960569383 8421903333 اس کے ساتھ ہی 9822829035 ہاں جی مہبوب انصاری یاد رہے آپ ہر طرح کے پروگرام ہمارے فنکشن ہال میں منائیں آج ہی اپنے پروگرام کی بکنگ کریں SBS English Speaking Classes ماسوم کولنی درگا روڑ پربنی اگر آپ گھر بیٹھے انگلیش میں بات کرنا سیکھنا ہے تو آج ہی کونٹیک کریں SBS English Speaking Classes موبائل نمبر 9823797828 سمیل ٹینٹ ہاؤس خودرتی کورنر کادراباد پلوٹ پربنی ہمارے پاس طرح کے پروگرام کیلئے سامان کی رائی پر ملے گا شادی، اینگیجمنٹ چلہ جیسے سبھی پروگرام کیلئے سمپرک کریں سید مجمیل موبائل خرمانگ 9766618126